فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَلِّبَا بہت ساری نشانیوں اور بہت ساری دلیلوں کے ذریعے کفارِ مکہ تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے وہ ہر چیز کر سکتا ہے تمہیں فنا ہونے کے بعد تمہارا مٹ جانے کے بعد دوبارہ کا تعالیٰ اپنے جیسی پہلی عیقات میں تھے ویسا ہی دوبارہ تم کو بنائے گا اللہ اس بات کو کرنے پر بھی کھا دے یہ جو مسلسل شروع سے یاسی کی آٹھ بھی آیت سے لگتا ہے اس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے خاص طور پر یہ سبق ہے پوری صورت کے ذریعے مسلسل ایک ہی چیز کے بارے میں بیان بتایا جا رہا ہے ایک ہی چیز کے لئے الگ الگ طریقے سے دلائی دے جا رہا ہے چاند سرج کو لاکر دلائی دیئے گئے دن رات کو لاکر دلائی دیئے گئے کشتیوں کے حوالے سے پھر دلائی دیئے اب یہاں کر کے جانوروں تک کے بھی دلائی دے دی اور ہزاروں قسم کی نعمتیں جو آف تم رکھتے ہیں کان ہم رکھتے ہیں اس حوالے سے کہیں نہیں تو کم سے کم انسان اپنی جسم میں دیکھ رہے کہ کتنی ساری نعمتیں ہم نے اس کے اپنے جسم میں رکھی ہے یہ سب دلائی دینے کے بعد تقریبا تہتر آیتیں مسلسل اور اس میں بہت سارے دلائی پیش ہوئے اب آخر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کیا جاتا ہے کیا؟ کہ ان کو کرنا کیا چاہیے؟ بھئی اتنی سارے دلائی ہم نے دیئے تو ان کا کام تھا کہ اس کو مان لیتے سچائی کو کبھول کر لیتے کہ ہاں بھئی ہمارا رب جو ہے فقیقی معمود اللہ تعالیٰ وہ قادر ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہم کو ہمارے جسم کے سڑ گل جانے کے بعد دوبارہ اللہ پیدا فرمائے گا اور ہم نے حساب کے لیے جبا ہونا ہے یہ چیز کبھول کر بہتے ہیں لیکن اس کو کبھول نہیں کیا اس کو کبھول نہ کرنے کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا؟ جو جھوٹے خدا ہیں اللہ کی علاوہ جتنے معمود وہ مانتے تھے اس معمود کو وہ مانتے رہے کیوں مانتے رہے؟ شاید کہ یہ ہماری مدد کریں ان بوتوں کے لئے جونے خدا کو مانتے رہے پھر ماننے کے بعد تصور کیا کرتے؟ کہ جب تمہارا خدا ہمیں عذاب دے گا تو جنہیں آئے ہم پوچھتے ہیں نا یہ ہم کو بچانے کے اللہ حبتہ یہ سوچ رہے ہیں تم ماننی چاہیے تھی سجائی اور چھوڑنا چاہیے تھا جھوٹ لیکن جھوٹ کو تو چھوڑا نہیں اور سجائی کا ویروض مطلب سجائی کے خلاف قلب کیسا جمعیا کہ جس سجائی کی طرح بلا دیتے گا وہ تو کبھی نہیں کمول کریں گے جو جوٹے ہونے ہی کو سجا مان لیں کہا جب ان جھوٹوں کو تم سجا مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کی دونوں کی ان کی ان کے بوتوں کی اور ان کے پجائیوں کی دونوں کی حالت اللہ بیان فرماتا ہے کہ یہ لوگ ان سے امید کرتے ہیں کہ ان کی مدد کریں اللہ فرماتا ہے لَا يَسْتَتِعُونَ نَسْرَهُمْ یہ تو ہرگز ان کی مدد نہیں کر سکتے کوئی ایک جاندار ہو تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے جاندار کی مدد کر جائے لیکن ایک بے جان ہو وہ جاندار کی کیا مدد کرنا ہے جس میں اپنا کوئی شعور نہیں جس میں اپنی کوئی جان نہیں جس میں اپنا کوئی سمجھ نہیں وہ جو اپنی خود کی حفاظت نہ کر سکے وہ دوسروں کو کیسے بچا سکتا اور ان کی حالت کیا یہ ان کے بوتوں کی حفاظت بنا ہے اگر ان پجائیوں کی حالت کیا ہے کہ ان کے بوتوں کو کوئی توڑنے آتا ہے تو یہ خود ان بوتوں کے آنکے کھڑے ہو کے ان کی حفاظت کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں کتنے بڑے احمق اور جاہلوں پر مقوب ہیں کہ خدا لوگوں کی حفاظت کرتا ہے یا کہ انہیں کیسے خدا بنا لیے کہ تم ان کی حفاظت کرتے ہیں انہوں نے پتھروں کو خدا بنایا تو یہ جس کو خدا مانتے ہیں اس کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ان ماننے والوں کی حفاظت کرے لیکن جب کوئی اس کو توڑنے کے لیے آتا ہے تو یہ لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں کہاں کیسا عجب خدا بنا جائے کہ انسان اس کی حفاظت کرتا ہے تمہاری اپنی عادت ہے کہ ان سے مدد کی امید کرتے گا یہ ہماری مدد کرے گا اور تم جس کو معلوم بنائے ہوئے لئے اس کی خود کی اپنی عادت یہ ہے کہ اس کو کوئی توڑنے کے لئے آجتا تم اس کی عبادت کرتے گا تو نشکر تو ان کا بنے بیٹھے ہوئے اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگر محبوب اب یہ کی ایک انتہا ہوگئے گمراہی کی انتہا بلکل یہ اپنی آخری سٹیٹ پر پہنچ چکے اب یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں آپ سے آپ اس پر غم نہ کریں افسوس نہ کریں اپنے آپ کو رنجیدہ نہ کریں آپ کو جو دبلیگ کا کام ہے اپنا دبلیگ کا نام آپ کرتے رہیں ہاں جو یہ اپنی گمراہی اور اپنے کفر میں اتحا کو پہنچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی اے سزا دے گا ان کے کفر ان کی ہر دربی کے اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا ہاں یہ جو کچھ بھی چھپا دے تم سے دور ہوتے ہیں اور جو کچھ چھپا دے اپنے 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 ا اور انہوں نے اللہ کے سبا اور معبود بنا لئے اس امیت پر کہ شاید ان کی مدد کریں گے وہ ٹھیک ہے اللہ آگے فرماتا ہے وہ معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے وَهُمْ لَهُمْ جُنْتُمْ مُغْدَرُونَ اور وہ لوگ پجاری خود ان معبودوں کے لئے حاضرِ ختمت لشکر بنے ہوئے اللہ اللہ پھر آگے فرمائی جاتا ہے فَدَا يَحْزُنْكَ قَوْلْهُمْ تو ان کی بات تمہیں غمگیت نہ کرے ان کا یہ عمل تمہیں غمزدہ نہ کردے معبود اِنَّا نَا وَلَمُوا مَا يُسْرُونَ وَمَا يُنِونَ جو ہم سب کچھ جانتے ہیں جنہیں یہ چھپاتے ہیں اور جنہیں یہ ظاہر کرتے ہیں اس سے ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ جن معبود کو وہ مرتیوں کو پتھروں کو وہ پوستے ہیں تو یہ ان کی مدد تو نہیں کر سکے گے کل انہیں اکٹھا جانم میں ڈالا جائے پتھروں کو بھی جن کو جن کی پودی آگی کی ان پتھروں کو بھی اور جنوں نے پودی آگی کی ان کو بھی دونوں کو دنیا کی آنکھ کا کام کیا ہے کہ Holl motive اس میں لگڑی ڈالے تو جلدی دنیا کی آنکھ کا کام کیا ہے کہ اس میں کوئلہ ڈالے تو یہ جلدی ہے لیکن جنم کی آنکھ میں لگڑی اور کوئلے نہیں پڑھے کیا پڑھے ہوتا ہے کہ یہ انسان اور پتھر پڑھے اس کا اُقراض میں Правible میں کہتا ہے ایک بیمان والوں اپنے جان کو اور اس کے بعد اپنے اہل و ایان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تم ایمان میں آئے تو پھر اب خود بچو اور اپنے اہل و ایان کو بچاؤ کیوں بچاؤ کیوں کہ اس کا جو اندھن ہے جس کے ذریعے ہم آپ کو جلائیں گے جہنم کو پھڑکائیں گے کہ اس کا اندھن انسان اور پتھا ہے جہنم کا جو فراغ ہے یہ کھلے لفظوں میں قرآن بتا چکا ہے کہ ان کو کیوں کہ ان جوٹے معبودوں کو بھی جو جوٹے معبود مانتے تھے ان معبودوں کو بھی ہی کے ساتھ جہنم ملایا جائے کہ ان سے مدد کی امید کرتے تھے کہ ہم عذاب دیں گے تو یہ بچانے کا کہ ان کے ساتھ تو بھی جلو اور ان کو جلتا ہو اپنی آنکھوں سے دیکھ کہ جن جوٹے خداوں کو تو اللہ کو چھوڑ کے مانتا تھا آج وہ بھی جن رہا ہے اور تو ان کے ساتھ جلتا ہے تو ان دونوں کو جن رہا ہے اور یہاں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری عظیر نعمتیں ہمیں عطا فرمائی تو ان نعمتوں کے شکر گزار ہمیں بننا چاہئے نہ کہ ناشکروں میں جا کر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہم دور ہو جائیں کہیں دور ہو جائے تو کہیں اس عذاب پانے والوں میں ہمارا شمال اس لئے ہمیں رب کی نعمتوں پر شکر آدھا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرنے کی طرف آنا چاہئے اور اس کو رازی کرنے کی کوشش کرنے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ایک معافی کی طور پر عطا فرمائے قرآن مقدس کو سیفر میں سمجھنے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے دوسروں پر پہنچانے ترجمہ تقصیل کو دل مبسانے کہنا تھا مجھے آپ کو دل مبسانے ہمارے کہنے میں سننے میں عمدت ساول بے خدا بھی ہو اللہ تعالیٰ رب نے ہمیں کے سب سے بھی معاف دمائے وصل اللہ تعالیٰ محمد وعلاقالہ واصحابہ ترجمہ ترجمہ